اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جارے ہیں اوربیٹلز انڈ کوائنٹرم نمبرز اور تھوڑا بہت شارڈنگرز ایکویشن کے بارے میں اس سے پہلے اب تک جو ہم نے پڑھ لیا اس کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ کونسپ بارز نے پریش کر دیا تھا اپنی پاسٹلیٹس میں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایک الیکٹرون سرکلر آرپٹ میں ریولف کرتا ہے اس چیز کو کس نے دسپروف کر دیا تھا ہائیزنبرگز انسرٹینٹی پرنسپل میں اب تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں تو سر ہائیزنبرگ نے بسکلی کیا بات کر دی تھی کہ ہم ایک ایک ایکزک پوزیشن اور ایکزک مومنٹم آف ان الیکٹرون سیملٹینیسلی فائنڈ آٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری باتوں کے پیشے نظر بورس کا ایک کونسپٹ آف سرکلر بات ڈسپروف ہو گیا تھا ہائیزنبرگز انسرٹینٹی پرنسپل کے تھو ٹھیک ہے لیکن اب ایک کوسٹن آر ریز ہو گیا کہ ہم ایک ایکزک پوزیشن اور ایکزک مومنٹم فائنڈ آٹ کرنے ہی پا رہے ہیں ٹھیک ہے سو اب اس پر کام شروع ہو گیا کہ ہم کس طرح ایک الیکٹرون کی لوکیشن کو پریڈک کر سکیں ہم ایکزک پوزیشن نہیں بتا پا رہے ہیں تو کوئی ایک ایسا ریجن ایک سپیسیفک اسپیس بتا دیں ایک سرٹین ایڈیا بتا دیں جہاں پر ایک الیکٹرون کی پروبیبلیٹی ہو گیا وہ وہاں پایا جاتا ہو تو شورڈنگرز نے اس پر کام کیا اور وہ اس بات کے مطلب کامیاب ہو گیا یہ چیز کرنے میں کہ اس نے ویو میکینکس کا سہارا لیتے ہو نائیٹین ایڈین ٹوئنٹی سکس میں شورڈنگر نے بسکلی الیکٹرون کی لوکیشن کو پریڈک کیا ایک سپیسیفک ریجن اور ایک سپیسیفک اسپیس میں نیوکلیس کے گردنا ہے یعنی کہ شورڈنگرز نے بسکلی ایک الیکٹرون جو کہ آپ کو پتا ہے ایک ایٹم میں موجود جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ ایک اوربیٹ میں ریوالف کر رہا ہوتا ہے نیوکلیس کے گرد تو وہاں پر اس کی ایک سپیسیفک پوزیشن کو لوکیٹ کیا ہے اور بتا ہے کہ چند چیزوں کو اصول بتا ہے کچھ ایسے اصول بتا ہے جن پر عمل کر کے کسی بھی الیکٹرون کا ایک ایٹم میں موجود کسی بھی الیکٹرون کی لوکیشن کو پریڈک کر سکتے ہیں ہم پروبیبلیٹی آف لوکیٹنگ الیکٹرون این اے ریجن اور سپیس کر سکتے ہیں یہ بات بسکلی شورڈنگرز نے کی اب وہ چار بسک پرنسپلز اس نے جو ہمیں بتا ہے وہ تھے کوانٹم نمبر کی شکل میں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جسے ریلیٹ کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کے بھی مطلب کسی کے بھی ایڈریس کو فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سب سے پریوریٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کس کنٹری میں رہتا ہے پھر کس سٹی میں رہتا ہے پھر اس کے بعد کس لوکیالیٹی میں رہتا ہے اور پھر ہم کس بلڈنگ میں رہتا ہے اس طرح ہم اس کی پوزیشن کو یا اس کی ایڈریس کو فائنڈ آٹ کر پاتے ہیں تو شرڈنگر نے جو بیسک پرنسپل بتا ہے وہ بھی اس سے ریلیٹیڈ ہے پہلا اس کا پرنسپل تھا پرنسپل کانٹم نمبر نمبر ٹو جو تھا اس میں اس نے بتا ہے ازیمیوٹل اور سبسیدری کانٹم نمبر سوی مینگنیٹک کانٹم نمبر جسے ہم اہم سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جو فورٹھ ہون تھا وہ تھا سپن کانٹم نمبر ٹھیک ہے تو یہ چار بیسکلی کانٹم نمبر بتایاں شرڈنگر نے چار یہ بیسک پرنسپلز شرڈنگر نے بتایاں جن کے دروح ہم ایک الیکٹرون کی پوزیشن کو لوکیٹ کر سکتے ہیں ایک سپیسیفک ایریا میں راؤنڈ نیوکلیز ٹھیک ہے پرنسپل کانٹم نمبر ان سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ازیمیوٹل اور سبسیدری کانٹم نمبر ال سے ریپریزنٹ کرتے ہیں مائگنیٹیب کانٹم نمبر م سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سپن کانٹم نمبر جسے ہم اس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اچھا اب ایک شرڈنگر جو بیسکلی ہم نے اکثر فیزیکس پر غیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے کانسپٹ ایکوشنز کا اچھا یہ بیسک میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر اوورویوز کا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا کانسپٹ اور اچھا کیلئے ہو جائے پھر ہم اپنے مین ٹاپک پر سٹارٹ کریں گے دسکشن بیسکلی شرڈنگر نے جو بات کی ان ساری چیزوں کی کہ اس نے ایک الیکٹرون کی لوکیشن کو پریڈک کیا اور بتایا کہ اس پسیف کی ریجن میں ہم ان چار بیسک کانٹم نمبرز کے تھروں کسی بھی الیکٹرون کی پوڈیشن کو لوکیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی امیجنیشن کچھ یہ ہوتی کہ شرڈنگرز ویف پارٹیکل کیا کہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈی پروکلی نے بھی کیا کہا تھا کہ ہر ایک پارٹیکل سمٹائمز ویف کرتا ہے اور ہر ایک ویف سمٹائمز ویف کرتا ہے تو اس کا بیسک کانٹسٹ کیا تھا کہ شرڈنگرز نے اپنی کیٹس کیٹس کا سارا لیتا ہے یعنی بلی کی ایکزیمپل کو دیتے اس کو سن جایتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو لے ایک باکس لیا اور اس کے اندر کسی ایک بالکر ہے میں کسی ایک بلی کو اس کے اندر ڈالتا ہوں اور ایک باکس کو بند کر دیتا لیکن جب تک میں بلی کو دیکھ رہا تھا وہ کیا ہے ایک پارٹیکل ہے اس کے مئن پوزیشن بتا سکتا ہوں اس کے حالت بتا سکتا ہوں بلکل بتا سکتا ہوں یہ آپ سب سمجھ سکتا ہے لیکن جیسی میں اسے باکس میں ڈالنے کے بعد بند کر رہا ہوں بند کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس باکس کے اندر زندہ ہے یا مردہ ٹھیک ہے کس حالت میں ہے سٹریٹ ہے، بینڈ ہے، لیٹیو ہے، کیسے، کیا کنڈیشن ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اب میں امیجن کرنا شروع کر دوں گا ایک بلی اس باکس کے ہر ایڈیا میں پائے جائے گا اور اس مومنٹ پر جب ہم نے اس بلی کو باکس کے اندر بند کر دیا ہے ہمارے لئے یہ بلی اب ایسا ویو بیہیف کرے گا ٹھیک ہے، کیوں میں اس کی ایکسک پوزیشن فائنڈ آٹ نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے، تو جیسی اب میں اس ٹائم تو یہ ویو بیہیف کی طور پر بیہیف کری ہے لیکن جیسی میں اس باکس کو اوپن کروں گا میں بلی کو دیکھ پاؤں گا اور اس کی پوزیشن ایڈنٹیفائی کر پاؤں گا اور ایک اسپیسیفک ایریے میں مجھے نظر آئے گی اس کی ایک ایکسک پوزیشن ہوگی تو ایک مومنٹ وہ پرٹیکل کے طور پر بیہیف کری گا ٹھیک ہے، لیکن جیسی وہ باکس بند ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا اس کی ایکسک پوزیشن کیا ہے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ باکس کے اندر ہر جگہ اس پورے باکس پائی جائے گی یعنی کہ وہ اس مومنٹ پر بیہیف کی طور پر بیہیف کری ہے اس طرح بیسکلی شارڈنگرز نے کانسرپ دے کر یہ بیہیف پرٹیکل جوالٹی کا بھی سارا لیا تھا اور اپنی ایکویشن کو پیش کیا تھا اور ان ساری باتوں کی طرح اس نے ان کانٹم نمبرز کو سٹیبیشٹ ہیا ہے جس کے طرح ہم کسی بھی الیکٹرون کی لوکیشن کو پریڈک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اوربیٹلز پر بسکلی اوربیٹلز کے بارے میں تھوڑا سا اووریوو لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب تک ہمیں یہ بھی بات مطلب نورمل ہے اوربیٹلز کے بارے میں بھی آپ کو بہت سی نولیج ہوگی کہ اکثر، لیکن یہ کانسپٹ آیا کہاں سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ کانسپٹائちは عضی کہ جاتے ہیں کہ ایک ایٹم ہوتا ہے і اس میں آئرگٹ مطلب ہوتا ہے الیکٹرون ریولف کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے لیکن جب یہ بات یہ پتہ چھلی نا کہ ایک آئرگٹ میں مختلف انہوجی کے الیکٹرون equal سے پھائی چاہتے ہیں صحیح ہے ہر الیکٹرون کی ایک انہوجی ایک جسی نہیں ہوتی جرہم الیکٹرونس کے بارے میں رکھانا ہوتا ہوتا ہے کچھ الیکٹرونس بینڈ رکھام ہیں ایک پیار آف الیکٹرون سیم انرڈی رکھ رہا ہے ایک پیار آف الیکٹرون ٹیفرنٹ انرڈی رکھ رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک کوسٹین پھر اسٹیبلیشڈ ہوا کہ آخر ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ ایک اسپسیفک انگیلر مومنٹم والے آربٹ میں مختلف انرڈی کے الیکٹرونز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی ایکسپلینیشن آئی کیا کہ ہر ایک آربٹ کے اندر ایک آربٹل نامی چیز بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہر ایک آربٹ میں مختلف انرڈی کے الیکٹرون مختلف آربٹلز میں سٹے کر کے ہی ایک آربٹ میں رہ پاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں اس آربٹلز کو کونسپ جنریٹ ہو اور پھر بتایا گیا کہ چھار ٹائپ کے آربٹلز ہوتے ہیں اس وی ڈی ایف شارپ پرنسپل ڈیفیوز اینڈ فنجمنٹل کپیسٹی بتا دی گئی کہ اس آربٹل میں دو الیکٹرونز آتے ہیں بی میں چھے ڈی میں ٹین اور ایف میں فورٹین الیکٹرونز کی کپیسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ مختلف انرڈی کے الیکٹرونز ایک آربٹ میں کیسے سٹے کر پاتے ہیں کہ ہر آربٹ کے اندر مختلف آربٹلز بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر الیکٹرون مختلف انرڈی کے ساتھ سٹے کرتے ہیں اور ریوالف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہونے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے بیسک ان چار کانٹرم نمبرز پہ جن کے تھوڑے ہم کسی بھی الیکٹرون کی لوگیشن کو پریڈک کر سکتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرنسپل کانٹرم نمبر ہے ٹھیک ہے جسے ہم این سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ جو پرنسپل کانٹرم نمبر ہے یہ اینالوگ اسے کس چیز سے کہ جب ہم کسی بھی شخص کا ایڈرس رہی نوٹ کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ اٹھاتے تو کیا ہوتا ہے اس کی کانٹری کو لوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کس کانٹری میں رہتا ہے ٹھیک ہے بہت کامن بات اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک جینرل ٹھیک ہے تو پرنسپل کانٹرم نمبر بھی کچھ اس طرح ہے پرنسپل کانٹرم نمبر کس چیز کو سپیشفائی کرتا ہے سائز این اینرڈی آف آر بیٹلز کو ٹھیک ہے یعنی کہ کہ ایک آر بیٹ میں موجود جو آر بیٹل ہے ٹھیک ہے اس میں موجود الیکٹرون کس فاصلے پر ہے کس دسٹنس پر اس کی کیا اینرڈی اس کو سپیشفائی کرتا ہے ان جنرل ٹھیک ہے اسے ہم اینڈ سے ریپرزنٹ کرتے ہیں اس کی ویلیو 1 2 3 اپ ٹو انفائینایٹ ہوتی ہے یعنی کہ پوزیٹیو انٹیچرز ہوتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات کہ جیسے جیسے این کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے آر بیٹل کا سائز اور اس کی انرڈی میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں موجود الیکٹرون کا بھی انرڈی میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بات بیسیکلی ہے سیمپل ساتھا کانٹم نمبر جس میں یہ بات بتا دی گئی کیسے ہم انسر پریزن کرتے ہیں اور یہ سائز اور انرڈی آف آر بیٹل کو سپیسیفائی کرتا ہے اب ہم آتے ہیں ازیمیوٹل کانٹم نمبر پر اور سبسیٹری کانٹم نمبر پر یہ بیسیکلی ہمیں اسے دنوڈ کرتے ہیں ایل سے نا یہ کانٹم نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمیں کس چیز کے بارے ہم آئیڈیا دیتا ہے about shape and energy of the orbitals یعنی کہ ایپورٹرنٹ چیز جو ہے ازیمیوٹل کانٹم نمبر ہمیں جو جو بیسیک کانسپ دیتا ہے وہ shape کے بارے میں دیتا ہے اور وہ کیا ہے یہ مختلف کانٹم نمبر بتا دیتا ہے کہ ازیمیوٹل کانٹم نمبر کے مختلف values کے مطابق ہر orbital کا مختلف shape ہوگا پہلے تو ایک بات کیسے ریپریشنٹ کرتے ہیں ایل سے اس کی value جو ہے وہ zero سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں تک جادی n-1 تک جنرل یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو کہ جب کوئی s orbital s orbital کے لیے n کی value کیا ہوگی principal کانٹم نمبر کیا ہوگا 1 اور ازیمیوٹل کانٹم نمبر کیا ہوگا zero یعنی کہ s orbital n کی value 1 l کی value zero صحیح first orbital یعنی کہ s orbital n کی value 1 اور l کی value zero ٹھیک ہے کیونکہ n کی value star dory 1 سے اور l کی value star dory zero سے first orbital کے لیے n کی value 1 اور l کی value zero ٹھیک ہے تو اب ہم second orbital لن کے p orbital پر جب آتے ہیں تو اس کے لیے n کی value کیا ہو جائے 2 ہو جائے اور l کی value کیا ہو جائے 1 ہو جائے گی تو اگر آپ ان کی through اس relation کے through دیکھیں تو n کی value 1 تو l کی value zero اور l کی value 1 تو n کی value 2 اس کے طور ہم کیا generalize کر سکرے کہ l کی value جو ہے وہ zero سے start ہو کر n minus 1 تک جا سکتی ہے n minus 1 تک جا سکتی ہے یہ اس کے آخری possible value ہے اور سے بیچھے ہم آتے n minus 2 n minus 3 n minus 4 and so on یہ بیسک بات یہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو یہ دیکھ سکتے کہ l کی value zero ہوگی تو ہمارے first orbital s ہوگا l value 1 p 2 d 3 f ہوگا یہ basic بات تھی اچھا یعنی کہ ایک چیز اور یہاں discuss کر لیتے ایک quantum number جو shape کے par concept دیتا ہے وہ جب l value zero ہوگی تو s orbital ہوگا ٹھیک ہے تو جو electron جس orbital میں ہوگا وہ spherical orbital ہوگا ٹھیک ہے p ہوگا collection of dumbbell ٹھیک ہے d ہوگا collection of double dumbbell ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ images دیکھ سکتے ہیں na spherical collection of dumbbell collection of double dumbbell and جو f ہوتا ہے سکتے ہوتا ہے اس پر نہیں جاتے صحیح تو اس کے بعد ہم آتے مینگنیٹی کانٹم نمبر پر صحیح اب مینگنیٹی کانٹم نمبر کیا کانٹم دیتے ان جید کو بھی دیکھنا ٹھیک ہے تو پرنسپل کانٹم نمبر ہمیں سب سے پہلا کیا سائز اور انرجی بتا رہا ہے ایزمیتل شیپ اور انرجی بتا رہا جس کے ذریعے ہم لوکیٹ آؤٹ کر رہے آربیٹل کے بارے میں آربیٹل کا سائز اور انرجی کیا ہوگی آربیٹل کے سائز کی بات اچھا شیپ کیا ہوگی ٹھیک تو ہم ہم ایک الیکٹرون جس ایڈیا میں جس لوکیالٹی میں پایا جاتا ہے اس ایڈیا کو سپیسی فائی کر کے ہم فائن ڈوٹ کر پا رہے کہ ایجز پوزیشن نہیں تو کم از کم اس سپیسفک ریجن میں الیکٹرون پایا جاتا ہوگا ہم اتنا تو پردک کر پائیں گے اب آپ کو بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا مگنیٹک کانٹم نمبر کی تھرو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی آرپیٹل کی سپیس میں اورینٹیشن کو حاصل کرتے ہیں اس کی سپیس میں اورینٹیشن کیسی ہوگی یہ ہمیں مگنیٹک کانٹم نمبر بتاتا ہے اسے ہم م سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اور اس کی ویلیو اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ م کی اس کی ویلیو کسی پر ڈیپینڈ کرتی اس میوٹل کانٹم نمبر کی ویلیو پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی کہ اگر ل 1 ہوگا جیسے ل 1 ہوگا تو P orbital ہوگا ٹھیک ہے اور M کی ویلیو ہوگی مائنس 1 کاما 0 کاما پلس 1 ٹھیک ہے اس جنرل فارمولی کے مطابق L کی ویلیو 2 ہوگی تو d orbital M کی ویلیو minus 2 کاما minus 1 کاما 0 کاما plus 1 plus 2 ٹھیک ہے پھر اسی طرح L کی ویلیو 3 تو F orbital M is equal to minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 یہ تو ہوگیا لیکن اب سمجھنے کی چیز کیا ہے وہ یہ کہ جب اس کی ویلیو جو یہ ہوگی minus 1 ٹھیک ہے کاما 0 کاما plus 1 یا جنرل میں M کی ویلیو جو ہے وہ minus 0 0 کاما plus L یہ چیز یہ اس فارمولی کے تروں مینگنیٹک کانٹم نمبر سے ہمیں کیا پتا چل رہا پر لائے کرے گا like this ٹھیک ہے یہ portion اس کا plus ہوگا یہ portion اس کا minus ہوگا یہ ہوگا P x orbital کیونکہ L کی value 1 ہے ٹھیک ہے اور جب m value plus 1 ہوگی تو y x پر لائے کرے گا کس طرح کہ یہ portion پر positive ہو جائے اور lower portion negative ہو جائے اور جب m کی value minus 1 ہوگی تو z axis پر لائے کرے گا like that ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگیا for P orbital اسی طرح د orbital کا بھی دیکھ لیتے ہیں تو d orbital کا آپ کو just like this اس طرح کی position آپ کو نظر آئے کہ complicated is جیسے orbital بڑھتا ہے پھر P D اور F پر دیکھ سکتے ہی on the axis orbitals ہے ٹھیک ہے یہ between the axis orbitals ہے dxy dy z dx z اور اس کے بعد dx square minus y dx square y square dz square یہ d orbitals orientation ہے یہ orientation ہمیں کس کی ذرہ پتے چلتی ہے Magnetic quantum numbers کی ذرہ ٹھیک ہے اب مزید specify ہوگا گا پہلے shape پتے چلا اب shape oriented کس طرح ہے ٹھیک ہے یہ شکل تو ہوگی یہ size تو ہوگا لیکن کس position پر ہوگا اچھا یہ shape اس position پر ہوگا اب مزید ہمیں specify how اس locality کے بارے میں جہاں پر ہمیں elektron کی position کو predict کرنے جا رہے تو Magnetic quantum numbers کے دروں مزید information مل رہی اسی طرح آتے ہیں fold quantum number جو spin quantum number Magnetic quantum number M سے represent کرتے تھے spin quantum number S سے represent کرتے ہیں spin quantum number کیا کرتے ہیں basically spin quantum number کسی بھی orbital میں موجود elektron کی direction of spin ہوتی ہے اس سے represent کرتے ہیں ٹھیک اب آگا finalize point جیسے address میں کیا ہم نے یہاں پر shape دیکھا ہم نے سب سے پہلے size دیکھا shape orientation دیکھی اور ہم آگئے اس میں موجود elektron کی rotation پر کی elektron موجود ہے تو کس طرح کی rotation کرے گا تو اس بات کو کیسے predict کرتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں spin quantum number جو ہمیں basically بتاتا ہے وہ orbital میں موجود elektron کی spin ٹھیک ہے کہ وہ کس direction میں rotate کر رہا either it is clockwise spin ٹھیک ہے اور anti clockwise spin ٹھیک تو ہم اسے repräزن کرتے ہیں اور value کیا ہوگی یا تو plus half ہوگی یا minus half ہوگی جب کبھی spin quantum number value plus half ہوتی ہے تو ہم elektron spinning ہوتی ہے اسے کی پریدک کرتے ہیں clockwise spinning of an electron اور جب spin quantum number کی value minus half ہوتی ہے تو ہم elektron کی spinning ہوتی ہے ہم اسے کس طرح repräزن کرتے ہیں anti clockwise spin of an electron ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ picture میں دیکھ سکتے ہیں for an electron spin quantum numbers plus half تو اس rotation کیا ہو جائے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس پوزیشن نہیں پتا تو ہم ایک سپیسیفک ریجن اور ایریا میں ان تمام چیزوں طرح ہم شیپ سائز اور رویانٹیشن اور رویانٹیشن اور ایک 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 پوزیشن کو پریدک کرتے ہیں ایک سپیسیفک ریجن اور ایریا میں ان تمام تک ہمارے تمام ٹوپک ہر ایک ٹوپک پچھلے ٹوپک سے ریلیشن ہے اگر آپ پچھلے ٹوپک نہیں سمجھ آگے ٹوکلے ٹوپک میں بھی تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی باقی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ جا کر میرے کانسرپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی موسیقی